باد قسمت ہے وہ اولاد جو اپنے بڑے ماں باپ کو بے سہارا چھوڑ دیتی ہے اور اپنی جنت کو دنیا میں ہی دوا دیتے ہیں ان خیالات کا اظہار میسیس ڈپٹی کمیشنر جیلم سادیا پرویز نے بے سہارا اور لاوارس لوگوں کے سینٹر اپنا گھر میں وزٹ کے دوران کیا امدادی چک دیتے ہوئے سادیا پرویز کا کہنا تھا میں ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالی نے اپنے حق کے بعد انسانوں میں سب سے بڑا حق والدین کا حق ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدِينَ اِحْسَانَا والدین کے ساتھ احسان کرو اور احسان جو ہے وہ عدل سے اوپر کی ذکر ہے کہ برابر نہیں کرنا حسن رکھنا ہے ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرو جو حسین ہو خوبصورت ہو تو میرا میسیج ہے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے کہ جن کے والدین حیات ہیں ان کی قدر کریں ان کی اطاعت کریں ان کو خوش کریں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر لانت فرمائی ہے کہ جس کو والدین بڑھاپے میں ملے اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت حاصل نہ کر سکے اپنے درمیان مجسس ڈپٹک مشنر جہلم سادیا پرویز کو دیکھ کر لاوارس خواتین اور مرد حضرات نے خوشی کا اظہار کیا اس موقع پر ڈاکٹر آسیا ممتاز کا کہنا تھا میں دوا کرتی ہوں کہ اللہ پاک اولاد دے تو نیک دے اولاد ایسی ہونی چاہیے کہ دیکھیں اولاد پانچ ہوتی ہے چھ ہوتی ہے آٹھ ہوتی ہے ان کو یہ والدین پالتے ہیں پڑھاتے ہیں شادیاں کرتے ہیں اور اس کے بعد دیکھیں اگر یہ جب والدین کا ٹائم آتا ہے تو ان کو دھکے دے کے نکال دیا جاتا ہے یہ میں سب کی بات نہیں کر رہی ہوں یہ یعنی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بے ہیس اولاد ہیں تو خدارہ ایسے نہ کیجئے گا ان کا حیال رکھیں یہ والدین نہیں ملتے نہیں ملتے بوڑے ماں باپ جنت کمانے کا آسان ذریعہ ہے جو کہ نافرمان اولاد کیا جانے کیامرہ میں سنین علی کے ساتھ بابر حسین سچ نیوز جہلم